کنیادان ملنا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کے موقع پہ اور یہاں حالات یہ ہے دو بچوں کی ماں بن گئی لڑکی ابھی تک اس کو کنیادان نہیں ملا ہے حریانہ کے اندر 22 لاکھ کے آس پاس بہن نرمان میں کام کرنے والا ورکر ہے ساڑھے چار لاکھ ورکر ابھی تک رزیسٹرڈ ہوا ہے سرکارکاری نو لاکھ ہوا ہے لیکن نو لائن ساڑھے چار لاکھ ورکر ابھی تک رزیسٹرڈ ہوا ہے حالات یہ ہے لوگوں کو بینیفٹس ملنی رہے ہیں روز آنا نئے نئے پریوگ کرنے کا اڈہ بن گئے نرمان مزدوروں کا کلیان بورڈ مطلب کبھی اون لائن کر دیا کبھی سٹیٹ کے لیول پہ سینٹرل پروسیسنگ سسٹم چلے گا کہہ رہے ہیں برشتہ چار بر روک لگے گا حالات یہ بن گی اس کا نتیجہ جو ہے ورکرس کو بگتنا پڑتا ہے تین ازار روپے سائیکل کے ملنے ہوتے ہیں دس دس بار اس پہ اوبجیکشن لگا دیتے ہیں فارم پہ مجھے لگتا ہے انہیں اس تین ازار کی ضرورت ہے کیونکہ ایک اوبجیکشن اٹھوانے کے لیے سو شیڈیڈ سو دوسری نمسکار آپ دیکھ رہے ہو جن کرانتی جیند آج بہون نرمان کامگار یونین ہریانہ سمبندی سٹو کی میٹنگ جیند میں ہوئی اس میٹنگ میں راجے کمیٹری کے تمام نتاؤں نے عیسالیا اس میٹنگ میں کیا کچھ نیرنے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور مزدور نتاؤ سے بات کریں گے میں دیش راوز بہون نرمان کامگار یونین ہریانہ کا پردیش صدقس آج کی جو یہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا کچھ نیرنے ہوئے کیا کچھ مقصد ہے اصل میں یہ ہماری راجے کمیٹری کی میٹنگ ہوئی ہے اور کیونکہ پورے پردیش میں بائیس لاکھ سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں نرمان کا اور ان کے لیے بورڈ بنا ہوا ہے اور جو بورڈ ہے وہ ٹھیک ڈنگ سے کام نہیں کر رہا ہے اور ہم کافی لمبے سمیے سے سنگرس میں اس بات کے لیے کہ لوگوں کی جو سویداؤں کے فارم جو رکے ہوئے ہیں وہ بحال کیے جائیں اور یونین کا اپنے بھی مانگ پتر سرکار کو ہم نے بھیجا ہوا ہے بلکہ فروری میں شرم منتری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی اور کچھ باتوں بھی سہمتی بڑی تھی اس کا جو نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے اس لیے پورے دیش میں نرمان مزدور میں روز ہے اور یونین نے آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم سرکار کے خلاف درمان مزدور اپنا روش پردرسن پورا ریانہ میں جاری رکھیں گے اور اسی کے تحت ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جولائی کے مہنے میں پورے جولائی کی مہنے میں گاؤں ستر یونٹ کمیٹیوں میں اور بلوک لیول پہ اور پھر جلا لیول پہ ہم لوگ پردرسن کرتے ہوئے مانگ پتر دیتے ہوئے پھر ہم لوگ اگست کے مہنے میں پہلے ہفتے میں ہم لوگ جو اپ موکھے منتری ہے پردیس کا اور اس بورڈ کا جو چیئرمن ہے جو شرم منتری ہے دوسن چوٹالا اس کی آواز کا ہم گہراؤ کریں گے اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئے تو ویسے اس کر جو مانگ ہے ہماری پہلی تو ہماری یہی ہے کہ ابھی جو ایک ایپ لاغو کیا ہے لیول ڈیپارٹمنٹ نے کہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس پہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں اس کی بجائے شرم بیباغ نے یہ پہل کرنی چاہیے کہ جتنے بھی کم سے کم اصل میں تو ایک ہی بار میں فارم کو چیک کر کے دوبارہ سے اوبجیکشن نہیں لگنا چاہیے اس کو پاس کر کے اور ایک سمیں سیماتے کی جانی چاہیے کہ ایک مہنے میں یا بیس دن میں پچیس دن میں مزدور کے کھاتے میں وہ پیسے چلے جائے ایک تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں دوسرا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو ویریفیکیشن کا سوال کھڑا ہے پورے اریانے کے اندر کہ مزدور کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے نہ تو پٹواری نہ گرام سچیو نہ کوئی انہ اور ادھیکاری جائی وغیرہ ہیں وہ تیار ہیں اس لیے جیسے پہلے ہوتا تھا یونینوں کو ادھیکار جو دیئے ہوئے تھے مزدوروں کی ویریفیکیشن کے لیے اس کو یونینوں کو بھال کیا جائے یونینوں کو دوبارہ سے ویریفیکیشن کا ادھیکار دیا جائے یہ کچھ ایسی پرموک ہمارے مانگے ہیں ان مانگوں کو مان لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے نیتو آنے والے سمیں میں بڑا اندولہ نریانا میں شروع کیا جائے سر آج کی جو بھون نرمان کامگار یونین کی میٹنگ سمپن ہوئی ہے اس میں کن وشیو کو کن مدیوں کو لے کر باتچت کی گئی ہے مکھے طور پہ تو آج یہ پردیس ترگی بیٹھک تھی ہماری بھون نرمان کامگار یونین کی اور اس میں تیعے کیا گیا ہے کہ پردیس میں نرمان مزدوروں کا جو کلیان بورٹ بنا ہوا ہے رجے کی سرکار جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے مکھول بنا رکھا ہے اس کا اور اس کی کاریے پر نالی جو ہے وہ پورن طور پہ مزدور کے خلاف کھڑی ہے تن تن سال تک لوگوں کو جو بینیفیٹس ملنے چاہیے وہ ملتے نہیں ہیں رجیسٹریسن اس میں ہونی رہا ہے ہریانہ کے اندر بائیس لاکھ کے آس پاس بہون نرمان مک الگ ترے کے نرمان مکام کرنے والا ورکر ہے ساڑھے چار لاکھ ورکر ابھی تک رجیسٹرڈ ہوا ہے سرکارکاری نو لاکھ ورکر ابھی تک رجیسٹرڈ ہوا ہے حالات یہ ہے لوگوں کو بینیفیٹس ملنے رہے ہیں روز آنا نئے نئے پریوگ کرنے کا اڈہ بن گیا نرمان مزدوروں کا کلیان بورڈ مطلب کبھی اون لائن کر دیا کبھی سٹیٹ کے لیول پر سینٹرل پروسیسنگ سسٹم چلے گا کہہ رہے ہیں برشترہ چار بر روک لگے گا حالات یہ بن گی اس کا نتیجہ جو ہے ورکرس کو بگتنا پڑتا ہے تین ازار روپے سائیکل کے ملنے ہوتے ہیں دس دس بار اس پر اوبجیکشن لگا دیتے ہیں فارم پر مجھے لگتا ہے نہیں اس تین ازار کی ضرورت ہے کیونکہ ایک اوبجیکشن اٹھوانے کے لیے سو سے ڈیڑھ سو دو سو روپے لگ جاتے ہیں اس سب کے خلاف ہماری یونین نے تیئے کیا ہے کہ آنے والی تین اگست کو سرسہ کے اندر دوسن چوٹالا کا جو آواز ہے اس کا گہراو پردیس بھر کے نرمان کے مزدور کریں گے اللہ بولیں گے دوسن چوٹالا کے آواز پہ کیونکہ بائیس بیس فروری کو ہماری یونین کے ساتھ وارتہ ہوئی حال ابھی تک نکڑا نہیں ہے کنیادان ملنا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کے موقع پہ اور یہاں آلات یہ ہے دو بچوں کی ماں بن گئی لڑکی ابھی تک اس کو کنیادان نہیں ملا ہے ان سارے مسئلوں کے خلاف یونین پردیس بھرمان دولن چلائے گی ایک منالہ بی علمبہ بیان گاؤں ستر پہ سیر کے مولوں میں جا جا کے لوگوں کو جاگروک کریں گے اور تین تاریخ کو دوسن چوٹالا کے آواز پہ سٹھا جائیں گے یہ امناز دے کیا ہے آپ اپنے وچار رکھیں آج میٹنگ یہ اصل میں تو جو سمشیائیں ہیں نرمان مزدوروں کی ان سمشیائوں کو لے کر کے میٹنگ میں چرچہ کی گئی ہے راجے کمیٹنگی میٹنگ تھی اور اس میں فیصلہ لیا گا کہ تین اگست کو دوسن چوٹالا کے آواز پر ملوس کا گراؤ کریں گے پردسن کرتے ہوئے لیکن اس سے پہلے ہم جلہ ستر پر جلہ کی کمیٹنگ بھی ہم نے کر چکے ہیں ہم جلہ ستر پر بلوک ستر پر بھی ہم کے بیان چلائیں گے گاؤں گاؤں جا کر کے سرکار کی پول فل لیں گے اور دوسرا تین تاریخ کی تیاری کے لیے 22 جولائی کو 22 جولائی کو ہم درنا لگائیں گے جلہ پر ایڈکوارٹر پر اور درنا لگا کر کے اپنا مانگ پتر بھی ہم دیں گے تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ سکھبیر سنگھ یانہ کے پورے پردیش بھر کے بھون نرمان کامگار یونین کے مہا سچیو اور ساتھ ہی میں جلہ ستر کے کشمیر سنگھ جو کی پردھان ہے جلہ پردھان ہے انہوں نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ تین اگست کو پورے سیرسا میں بڑا پردشن کیا جائے گا لیکن ساتھ ہی میں اس سے پہلے جن جن تک جا کر عام لوگوں تک جا کر لوگوں کو سرکار کی نیتیوں کے بارے میں جاگرک کیا جائے گا انہیں بتایا جائے گا کہ سرکار کسانوں کے پرتی مزدوروں کے پرتی کی اس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے دھنیواز